اور ٹیلینار ریسرچ نے معاشرے میں محول دوست تبدیلی لانے والے ٹیک ٹرنڈلز دوہسار بائیس چاری کر دیئے وزیر ممکت موسمیاتی تبدیلی زرداش کل نے کہا پاکستان کا شمار ان دس ممالک میں ہوتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے سب سے زیادہ دو چار ہیں اس حوالے سے بہت سے اخلامات کیے جا رہے ہیں تاکہ موسمیاتی اثرات کو کم کیا جا سکے اسلام آباد ٹیلینار ہیڈ کوارٹرز میں تقریب سے خطاب میں وزیر ممکت موسمیاتی تبدیلی زرداش کل نے کہا کہ ٹیکنالوجی پر مبنی رجحانات محولیاتی اثرات کو کم کرنے کے لیے خوش آئین سندھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور محول دوست ٹیکنالوجی کو طوانائی کی متبادل کے طور پر فعل کرنے کے لیے ٹیلینار پاکستان کی کوششوں کو سراتے ہیں ڈیجیل پاکستان ویجن صرف سبز اور پائیدار اقتعامات کے ذریعے ہی ممکن ہے اور ہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر قابو پانے کے لیے پرازم ہیں ٹیلینار ریسرچ کے سربراہان بیانن تالے سینڈبرگ نے کہا کہ ٹیلینار ریسرچ نے حالی میں دو ہزار بائیس کے لیے اپنے ٹاپ پانچ ٹیک ٹرینڈرز چاری کیے ہیں جن میں موسمیاتی تبدیلی سے نعمتنے کے لیے ٹیکنالوجی ڈیجیٹالائزیشن پر توجہ دلائے کے ٹیلینار اور پاکستان کے سیئیو ارفان وحاب خان نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی دنیا پر افتار تفتاری سے اور ترقی کر رہی ہے دنیا میں ماحول دوست اور سلویشنز کی طلب اور دنیا بھر کی کمپنیوں میں زیادہ ماحول دوست بننے کے لیے شعور پیدا ہو رہا ہے کراچی محمد علیر کے علاقے